دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک اور گمبر بیماری کے بارے میں میں آپ کو جانکری دینے والا ہوں جو آج سے پھیلے آپ نے نہیں جانی ہوگی دوستو اس بیماری کا نام ہے крhalesک لیمفو سائٹک لیوکیمیا کرومک لیمفو سائٹک لیوکیمیا کونسی بیماری ہے کیا ہے ساری ڈیٹیل جانکری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے گا یہ بیماری کیا ہے اس کے کارن کیا ہے لکشن کیا ہے اس کا نیدان کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے تو دوستو ویڈیو اور جان کر یہ اچھی لگے تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جب دبا دینا تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرح سب سے بھیلے جان لیجئے کہ کرونک لیمفوسائٹک لیوکیمیا ہے کیا دوستو کرونک لیمفوسائٹک لیوکیمیا بلڈ اور بون میرو کا ایک کینسر ہے یا ہڈیو کے اندر جہاں رکت کوشکائیں بنتی ہیں وہاں پر یا ایک پرکار کے اتتک ہوتے ہیں کرونک لیمفوسائٹک لیوکیمیا میں کرونک شبد سے پتا چلتا ہے کہ یہ لیوکیمیا کے جنرل پرکار کی تلنا میں دھیرے دھیرے وکسط ہوتا ہے وہی لیمفوسائٹک شبد بیماری سے پرباویت کوشکاؤں کے بارے میں بتاتا ہے CLL سب سے زیادہ عمر دراج لوگوں کو پرباویت کرتا ہے CLL ایسا کینسر ہے جو سفید رکت کوشکاؤں کو پرباویت کرتا ہے جسے کی لیمفوسائٹ کہا جاتا ہے جن لوگوں کو CLL کی سمسیہ ہوتی ہے ان کے شریر میں اسمانی روپ سے لیمفوسائٹس کا اتپادن شروع کر دیتا ہے جو ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں اپچار کے مادیم سے روگ اور اس کے لکشنوں کو کم کیا جا سکتا ہے جن لوگوں میں CLL کا ٹائم پر ندان اور اپچار ہو جاتا ہے وہ جیون کی گنمتہ میں صدار لاتے ہوئے ابیکشا کرت ادھیک ٹائم تک جندہ رہ سکتے ہیں CLL کے کارن بون میرو کا کار یہ بھی پرباویت ہوتا ہے CLL مکھی روپ سے دو پرکار کا ہوتا ہے دوستو پہلا اس کے لکشنوں کے دکھنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے کیونکہ اس کا جو وکاس ہے وہ بہت دیرے دیرے ہوتا ہے دوسرا یہ ادھیک گنبیر روک کا ہوتا ہے یہ تیجی سے بڑھتا ہے دوستو پشچیمی دیشوں میں 25 سے 30 پرشیشت کی تلنا میں بھارت میں 1.7% سے 8.8% میں CLL کی سمجھ سیاں کم دیکھنے کو ملتی ہے چلیے دوستو یہ بات ہو گئی کہ یہ بیماری کیا ہے یہ آپ نے جان لیا اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لکشن کیا کیا ہے دوستو کرونک لیمفوسائٹک لیوکیمیا سے پیڑی زیادہ تر لوگوں میں کوئی بھی لکشن دکھائی نہیں دیتے ہیں جیہاں زیادہ تر معاملوں میں کینسر فیل جانے کے بعد اس کے لکشن دکھتے ہیں اب وہ لکشن کون کون سے ہوتے ہیں دیکھئے درد رہید بڑے ہوئے لیمف نوٹس اس کا ایک لکشن ہے تھکان اس کی لکشن ہے بکھار اس کا لکشن ہے پیٹ کے اوپری بائیں حصے میں درد ہوگا رات میں پسینہ آئے گا وجن گھٹے گا بار بار سنکرمند فیلے گا یہ سب اس کے لکشن ہیں اگر آپ موٹا پی سے پریشان ہیں لاکھوں کوششوں کے بعد بھی آپ کا وجن کم نہیں ہو پا رہا تو یہ سب تیس کے لکشن اب آپ کو بتاتے ہیں اس کے مین کارن کس کارن کی وجہ سے یہ بیماری ہو جاتی ہے دوستو کرونک لیمفوسائٹک لیوکیمیا کے کارنوں سے ہوتا ہے یہ اس پشت نہیں ہے وشششگیوں کا ماننا ہے کہ رت کوششگاؤں کے وکاس کو کنٹرول کرنے والے جینس میں پریورتن کے کارن یہ سمسیہ ہو جاتی ہیں جینس میں ہونے والے پریورتن کے کارن کوششگاؤں سے اسامانی اور اپربھاوی لیمفوسائٹ کا اتبادن ہونے لگتا ہے جو بلڈ اور کچھ انی انگوں میں جمع ہو جاتا ہے یہ رت کوششگی کا اتبادن کو پربھاویت کرتی ہے دوستو CLL وشش روپ سے 60 سال سے جو زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے پیتالی سے کم عمر کے لوگوں میں اسے معاملے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں انیا سموک کی تلنا میں سفے چمڑی والے اور پوروشوں میں CLL کی سمسیہ ادھیک عام بات ہیں کرونک لیمفوسائٹک لیوکیمیا کے سٹیک کارنوں کو جاننے کے لیے فلال میں شوت کیا جارہا ہے اور ابھی تک اس کا مین جو سٹیک کارن ہے اس کے بارے میں ابھی بھی جات چل رہی ہے اب آپ کو بتاتا ہوں اس کے رسک فیکٹر جی ہاں اس کے رسک فیکٹر کیا کیا ہو سکتے ہیں پہلا رسک فیکٹر ہے بڑھتی عمر یہ روگ جوانوں کو نہیں ہوتا جو ساڑ سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ سمسیہ دیکھنے کو ملتی ہے اب آپ کو بتاتا دوں اس کا دوسرا رسک فیکٹر وہ لوگ ہوتے ہیں جو گورے ہوتے ہیں جو لوگ زیادہ گورے ہوتے ہیں ان میں یہ بیماری ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تیسرا اس کا رسک فیکٹر یہ ہے کہ بلڈ اور بون میرو کینسر کی فیملی ہشٹری بھی کئی ہر تک اس کا رسک فیکٹر ہے جن لوگوں کے پریوار کے صدر سے کو بلڈ یا بون میرو کینسر کی سمسیہ رہ چکی ہیں ان لوگوں میں یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہر بی سائیڈز اور انسیکٹی سائیڈز جیسے رسائنوں کے سمپرک میں آنے سے بھی لوگوں میں سی ایل ایل وکسیت ہونے کی آشنکہ بڑھ جاتی ہے تو یہ سب ہے اس کے رسک فیکٹر چلیے اس بیماری کا نیدان جان لیتے ہیں نیدان یعنی کی ڈائیگنوز دوستو کرونک لیمفوسائٹک لیوکیمیا کے نیدان کے لیے ڈوکٹر آپ سے میڈیکل ہشٹری اور آپ کے لکشنوں کو جان کر شاریدک پریقشن کرتے ہیں دوستو پہلا پریقشن ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ یہ بلڈ ٹیسٹ رکت کوشکاؤں کی شنکیا اور آکھار کی جانکاری کے لیے کیا جاتا ہے دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے ایمیونو فینو ٹائپنگ یا فلو سائٹومیٹری یا شویت رکت کوشکاؤں کے انٹیجن کے لیے ہوتا ہے تیسرا ہوتا ہے فلوروسینٹ ان سیٹو ہائی بریڈی شیشن انوانشک جانکاریوں کے لیے دوستو سی ایل ایل والے لوگوں میں عام طور پر سفید رکت کوشکاؤں کی سنکھیا زیادہ ہوتی ہے آوشکتہ انوصار کوشکاؤں کے اندر ڈی ای نے میں پریورتن کو دیکھنے کے لیے بھی کچھ پریقشن کیے جاتے ہیں ان پریقشنوں کے پرینام کے آدار پر اپچار کے پرکریہ نردارک کی جاتی ہے ایک بار سی ایل ایل کی پشتی ہو جانے کے بعد ڈوکٹر کرونک لیمفوسائٹک لیوکیمیا کی سیما یعنی کی چرن کو نردارک کر دیتے ہیں چلی اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کوئی ایلاج بھی ہے یعنی تو دوستو روگی میں اس بیماری کے پرارمبک چرن کا ندان ہوتا ہے تو ڈوکٹر صرف استثتی کی باریکی سے نگرانی کرتے ہیں اس کے علاوہ سی ایل ایل کے اپچار میں نمنا مادینوں کا پریوک کیا جا سکتا ہے جیسی کی ریڈییشن تھریپی ہوتی ہے کیمو تھریپی ہوتی ہے اسپلین کو ہٹانے کے لیے سرجری کی جا سکتی ہے مونو کلونل پرگرٹی کی نگرانی کے لیے پریقشنوں کی عوشکتہ ہو سکتی ہے اپچار کے مادینوں سے سی ایل ایل کو پوری طریقے سجھے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے سمبھو ہے کہ اس کے لکشن کچھ سمیے بعد دوبارہ وکسیت ہو جائیں استثتی کے آدھار پر علاج کی پرکریہ کچھ ہفتوں یا مہینوں سے لے کے کچھ سال تک بھی چل سکتی ہے ایک بار علاج ہو جانے کے بعد روگی کو ویچھے دیکھوال کی جرورت ہوتی ہے سی ایل ایل کے پراباو کو کنٹرول کرنے ہو اور اس کے علاج کے بعد سہت کو بہتر بنائے رکھنے کے لیے لائسٹائل میں پریورتن کرنا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے وہ کون کون سے پریورتن ہیں وہ بھی دیکھ لو دیکھیں دھومربان کرتے ہو اسموکنگ کرتے ہو تو چھوڑ دو اچھی سوستہ بنا کر سنکرمنٹ کے خطرے کو کم کرنے کا کوشش کرو آہار میں پریورتن کھانے پینے کی چیزوں میں پریورتن کرو زیادہ تر ہیلدی چیزوں کا اپیوک کرو نیمیت روپ سے ایکسرسائز ورکاوٹ وغیرہ کرو اسٹریس اور تھکان کو کم کرنے کا جتنا حد تک کوشش ہو سکے اتنی حد تک ٹراناؤ کو تھکان کو دور کرو اور زیادہ پرامش کے لیے آپ ڈوکٹر سے ملنے ٹائم ٹائم پر ڈوکٹر سے ملتے رہیں ان کی رائے لیتے رہیں ایسی کنڈیشن میں ڈوکٹر سے پرامش کرنا بہت ہی جروری ہے تو دوستو یہی تھی جانکاری ایک بہت ہی خطرناک بیماری جس کا نام ہے کرونک لیمفوسائیٹک لیوکیمیا اس کے بارے میں پوری جانکاری ہم نے آپ کو دی امید کرتا ہوں یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ہندی میں دینے کی اپنے کوشش کریے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے جانکاری سمجھ میں آسکیں تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جوڑ دبا دینا دنیمات دوستو